بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں مجھے معاف کر دیں کہ بہت وقت لگ گیا مجھے ان تمام وظائف کو آپ تک پہنچانے میں کیونکہ عملیات کی طرف ہم نے قدم رکھا اور اس چیزوں کی آپ کو بہت ضرورت تھی تو اس کے لئے لیٹ ہو گئے اس کے لئے معذرت کیونکہ کمرٹ سپوکس میں جیسے جیسے ہی سوال آتے ہیں ہم ان کے مطابق وظائف پیش کرتے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں کوئی بھی خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ تین دن وقت ضائع کیے ہوئے تین دن کا وظیفہ ہے یہ آپ کریں انشاءاللہ کیسی بھی خواہش ہو کوئی سی بھی خواہش ہو پوری ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اور رحمان کو ایک کاغذ کے اوپر لکھیں لائن سے تین لائنیں بھریں الرحمان جتنی مرضی دفعہ آپ لکھے جائیں آپ لکھ لیں تو کوشش کریں کم از کم تیتیس مرتبہ الرحمان کو لکھ لیں اب الرحمان کا جو آپ نے نقش تیار کیا ہے یا جو آپ نے کاغذ کے اوپر لکھا ہے اس کے اوپر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے ہرے رنگ کے کپڑے کے اندر اس کو چھپا لیں ہرے رنگ کے کپڑے کے اندر کوئی اتر لگائیں کوئی خوشبو لگائیں اس کو لگا کے ہرے رنگ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھتے بس جو بھی آپ کی خواہش ہیں بس آپ نے تیتیس مرتبہ آپ نے الرحمان پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی خواہش کے لئے دعا کر کے اللہ پاک سے جو بھی خواہش ہیں جیسی بھی خواہش ہیں آپ پڑھو اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر دم کرو اور پھوک مارو پورے جسم کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آپ کی خواہش آپ کی خواہش کو پورا اللہ پاک کی رحمت سے کیا جائے تو آپ نے بس یہی کرنا ہے ٹھیک ہے پر ایک بات یاد رکھیں اگر یہ وظیفہ نو آٹھ نو یا دس جب آپ حج کا وقت ہو تب بھی کرو تو یقین مانے بہت جلالی تو نہیں کہہ سکتے لیکن عظیم وظیفہ ہے آپ اس کی قدر جانیے گا ٹھیک ہے بہت پیارا وظیفہ ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا ایک بات یاد رکھیں کہ وظیفہ کرتے وقت خوشبو جو بھی آپ لگاؤں گے اپنے اوپر بھی وہ خوشبو ضرور لگانا تاکہ اس کا اثر ہو یہ وظیفہ آپ بچیوں کی شادی کے وقت بھی کر سکتے ہو رشتے آنے کے لئے اچھا اس کو رکھنا کہاں ہے جہاں رستہ گزرتا ہو رستہ گزرتا ہو لوگ آتے جاتے ہو تو جب آپ بچی کی شادی کے لئے یہ وظیفہ کرو تو رستے میں رکھو تاکہ گھر میں رحمت ہو اور رشتے کے لئے لوگ آئیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے کوئی تکلیف ہے تو پھر اس وظیفے کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اپنی جیب میں بھی ہرے کپڑے میں لے پیٹ کے خوشبو لکا کے رکھنا پڑے گا آپ کو تو جیب میں تو بے حرمتی بھی ہوتی ہے بے عدبی بھی ہوتی ہے اس چیز کا خیال رکھیں لیکن ایک دفعہ روز آکے آپ اس کو پانچ منٹ کے لئے اپنے پاس رکھا کریں تکے کے نیچے بھی آپ پانچ سے دس منٹ رکھ سکتے ہیں یا صبح تک رکھ سکتے ہیں بہت نیا وظیفہ ہے اس کی قدر جانیے گا یقین مانے اس سے بلند وظیفہ آج تک نہیں میں نے کسی کو بتایا نہ کسی کو بتاتے ہوئے دیکھا کیونکہ یہ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے خواتین آتی ہیں تو یقین مانے کہ بچیوں کے رشتوں کے لئے بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ان کو یہ وظیفہ دیا جاتا ہے اور حج کے دوران اگر کوئی خواہش آپ نے پوری کروانی ہو تو یہ ضرور ان دوران آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کا گمشدہ مال ہے وہ جہاں کہیں اسے پاتا ہے اسے اپنا لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس چیز پر غور کریں کہ کہیں سے بھی کوئی عداب کوئی چیز بھی آپ کو ملے آپ فوراں اس کو اپنا لو اور اس کو شیئر کرو لائک کرو کمٹس کریں آپ اس کے اوپر آپ ہم سے اپنے لیے بھی کوئی وضائف پوچھ سکتے ہیں پتا کروا سکتے ہیں استخارہ کروا سکتے ہیں تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی آگے اور ہمارے ایمیل پر بھی بات کر سکتے ہیں اجازتیں اللہ حافظ